فصل البرہان قسمانی لمی و انی اما اللیمی فہو اللذی يكون الاغفت فیه علتا لثبوت الاکبر للاصغر فی الواقع کما انہو واسطة فی الحکم يسمع به لیفادتہ اللیمیت والعلیت و اما الانی فہو اللذی يكون الاغفت فیه علتا للحکم فی الزہن فقط ولم يكن علتا فی الواقع بل قد يكون معلولا لہو جو آج آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ قیاس برہانی جو ہے یہ دو قسم پر ہے ایک لمی اور ایک انی بھئی قیاس لمی اور قیاس انی رحمت اللہ یاد رکھئے قیاس جو ہے یہ دلیل کا نام ہے تو کبھی کبار تو دلیل بنائی جاتی ہے علت کے ذریعے معلول کو ثابت کیا جاتا ہے اور کبھی معلول کے ذریعے علت کو ثابت کیا جاتا ہے کبھی علت کے ذریعے معلول کو ثابت کیا جاتا ہے اور کبھی معلول کے ذریعے علت علت اور معلول تو آپ جانتے ہیں علت کے جس کی وجہ سے معلول پایا جائے علت کے ہوتے ہی معلول کا پایا جانا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا علت تو پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے جیسے سورج کا نکلنا علت ہے اور دن کا ہونا یہ معلول ہے سورج نکلے اور دن نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا تو سورج ہوا علت اور دن کا ہونا یہ معلول ہوا تو علت جو ہے وہ معلول کو وجود دینے والی ہے اور علت جب بھی پائی جائے گی معلول ضرور پایا جائے گا اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا علت ہو اور معلول نہ ہو سمجھ میں آئی بات اگر ایسا ہو تو وہ پھر علت ہی نہیں ہے بھئی کہ علت ہے اور معلول نہیں تو پھر معلوم ہے یہ علت ہی نہیں ہے آپ نے غلط اس کو علت قرار دیا ہے علت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے وجود سے معلول کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا علت ہو اور معلول نہ ہو بھئی سورج سمجھ میں آگئے بھئی تو اب مثلا سورج کا نکلنا علت ہے دن کا ہونا معلول ہے اب اگر سورج کے نکلنے کو دلیل بنایا جائے دن کے وجود پر تو یہ ہے دلیلِ لمی آپ نے علت کے ذریعے کس کو ثابت کیا معلول کو معلول کو مثلا آپ کہتے ہیں اس وقت دن ہے اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب بھی سورج نکلا ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا؟ دن موجود ہے اس وقت دن موجود ہے اس وقت دن ہے بھئی تو دیکھئے آپ نے کس کو ثابت کیا؟ دن کو اور دن معلول ہے یا علت ہے؟ معلول تو آپ نے معلول کو ثابت کیا اور کس کے ذریعے ثابت کیا؟ علت یعنی سورج کے نکلنے کے ذریعے تو یہ ہے دلیلِ لمی اور ایک اس کا عقص ہے کہ معلول کے ذریعے علت کو ثابت کرنا آپ کہتے ہیں اس وقت دن ہے اور جس وقت دن ہوتا ہے اس وقت سورج نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت سورج نکلا قیاس کیا بنایا آپ نے؟ اس وقت دن ہے اور جس وقت دن ہوتا ہے اس وقت سورج نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے دیکھو نتیجہ ہے اس وقت سورج نکلا ہوا ہے آپ نے علت کو ثابت کر دیا اور کس کے ذریعے ثابت کیا معلول کے ذریعے یعنی دین کے ذریعے تو یہ ہوئی دلیلِ انی بھئی کیا ہوئی دلیلِ خلاصہ کلام کیا ہوا علت کے ذریعے معلول کو ثابت کرنا یہ ہے دلیلِ لمی اور معلول کے ذریعے علت کو ثابت کرنا یہ ہے دلیلِ یہ دلیلِ انی ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی اور یاد رکھئے دوبارہ سنیں قیاس کو ذرا ہم نے جس میں دین کو ثابت کیا تھا کس کو ثابت کیا تھا دین کو اور دین کیا ہے معلول کے علت معلول ہم نے معلول کو ثابت کیا تھا اب ذرا قیاس پہ نظر رکھنا قیاس کس طرح کا تھا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے یہ کیا آگیا سورج نکلا ہوا ہے سورج کا نکلنا کیا ہے دیکھو علت کا ذکر آرہا ہے دلیل کے اندر علت کا ذکر آرہا ہے اس علت کے ذریعے آپ معلول کو ثابت کر رہے ہیں اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جس وقت سورج نکلا ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت دن موجود ہے تو کیا ثابت کیا ہوا علت یا معلول معلول ثابت ہوا اور جو آپ نے صغرہ کبرہ ملائے تھے اس میں کس کا ذکر تھا اس میں علت کا ذکر تھا اور علت حد اوسط تھی علت کیا تھی حد اوسط تھی صغرہ میں بھی آئی تھی کبرہ میں بھی دیکھو دوبارہ سنو علت دونوں میں ذکر ہوگی نتیجہ میں کے اندر پھر معلول کا اس بات ہو جائے گا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب بھی سورج نکلا ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے دن تو دیکھو حد اوسط اس میں کیا ہے سورج کا نکلنا اور وہ ہے علت تو دیکھئے یہ حد اوسط جو ہوتا ہے حد اوسط یہ واسطہ ہوتا ہے اس کے ذریعے اسغر کے لیے اکبر ثابت ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سوچو ہے سبق کی طرف اسغر کس کو کہتے تھے نتیجے کا موضوع اکبر کسے کہتے تھے نتیجے کا محمول کیا نتیجہ ہم نے نکالا اس وقت دن موجود تو اس وقت یہ کیا ہے یہ موضوع ہے نتیجے کا یعنی اسغر ہے دن موجود ہے یہ کیا ہے محمول ہے نتیجے کا یعنی کہ اکبر ہے تو یہ اسغر اور اکبر اسغر تھا سغرا میں اکبر تھا کبرا میں اور درمیان میں واسطہ کیا تھا ہاتھ اوسط اور وہ ہاتھ اوسط کیا چیز تھی یہاں پر علت تھی کیا تھی علت تو یہ جو ہاتھ اوسط ہے نا یہ واسطہ ہوتی ہے کس چیز کے لئے اسغر کے لئے اکبر کے ثبوت کا اسغر کے لئے دوبارہ سنے قیاس بھئی اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اس وقت اسغر کیا اس وقت اور یہ موضوع اور محمول کیا سورج نکلا ہوا ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ علت ہے یہ ہتھ اوسط ہے بھئی آگے آیت کبرا اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے تو جب سورج نکلا ہوتا ہے یہ کیا ہے موضوع ہے کبرا کا لیکن حد علت ہے یعنی حد اوسط ہے اس کا ذکر سغرہ میں بھی ہو چکا اور آگے آئے گا اکبر کبرا کیا تھا جس وقت دین موجود جس وقت سورج نکلا ہوتا ہے تو دین موجود ہوتا ہے تو جس وقت سورج نکلا ہوتا ہے یہ تو ہو گئے حد اوسط کبٹا فگا ہے یہ کیا ہے اکبر تو یہ ہوا اکبر تو دین موجود ہوتا ہے اصغر کیا تھا سورج کے اندر اس وقت تو نتیجہ کیا ہے اس وقت دین موجود ہے تو دیکھئے یہ نتیجے کا جو موضوع ہے وہ کہلاتا ہے اصغر اور وہ آتا ہے صغرا سے اور نتیجے کا جو محمول ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اکبر اور وہ کہاں سے آتا ہے گبرہ سے اور درمیان میں واسطہ کیا تھا یہ اکبر کے لئے تو اصغر ثابت نہیں تھا آپ نے دلیل بنا کر ثابت کیا کس کے واسطے سے حد اعصد کے واسطے سے حد اعصد کے واسطے سے اصغر کے لئے اکبر کا اثبات ہوا یعنی نتیجہ آیا اور تو یہ حد اوسط جو ہے حد اوسط یہ واسطہ ہوتی ہے کس چیز کے لئے واسطہ ہوتی ہے اصغر کے لئے اکبر کے ثبوت کا اصغر کے لئے اکبر کے ثبوت کا واسطہ کیا ہے حد اوسط سورج سمجھ میں آگئی پہلے تو یہ اس طرح نہیں تھا پہلے تو آپ نے کہا تھا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اس وقت یہ کیا تھا یہ اصغر ہے اس کے لئے کیا چیز ثابت کی تھی آپ نے سورج کے نکلنے کو ثابت کیا تھا اور آگے نتیجے میں اس وقت کے لئے کیا ثابت کر رہے ہیں دن موجود ہے ابھی دیکھو سورج کے اندر یہاں دن موجود ہونے کا ذکر اس وقت کے لئے نہیں ہے کبرا میں چلے جائیں وہاں بھی ایسا نہیں ہے کبرا کیا تھا جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن تو دن کا موجود ہونا کس کے لئے ثابت تھا سورج کے نکلنے کے لئے ثابت تھا سورج سمجھ میں آگئے بھئی تو سغرہ کے اندر اس وقت کے لئے سورج کا نکلنا ثابت تھا اور کبرا کے اندر سورج کے نکلنے کے لئے دن کا موجود ہونا ثابت تھا لیکن نتیجے میں آ کر وہ اصغر اور اکبر مل گئے اب کیا ثابت ہوا اس وقت دن موجود ہے تو یہ اس وقت اور دن موجود ہے دونوں الگ الگ تھے یہ دونوں آپس میں جڑ گئے اس وقت یعنی افغر کے لیے دن موجود ہے یعنی اکبر کا ثبوت ہو گیا اس وقت دن موجود ہے افغر کے لیے کس کا ثبوت ہوا اکبر لیکن یہ کس کے واسطے سے ہوا حد اوسط کے واسطے سے ہوا کس کے واسطے سے تو یاد رکھئے افغر کے لیے جو اکبر کا ثبوت ہوتا ہے وہ حد اوسط کے واسطے سے ہوتا ہے وہ بیچ میں آتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ ہاں جب اس طرح بات ہے تو اس کے لئے یہ ثابت ہے تو یہ حد اوسط واسطہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے حد اوسط واسطہ ہوتا ہے اصغر کے لئے اکبر کے ثبوت کا اب یہ حد اوسط دلیل لمی میں دلیل لمی کس کو کہتے تھے جس میں علت کے ذریعے کس پر استدلال کیا جائے معلول پر دیکھو نتیجے میں کیا آیا اس وقت دین موجود ہے دین کا موجود ہونا علت تھا یا معلول تھا معلول تھا بھئی معلول اور حد اوسط کیا تھی سورج کا نکلنا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دیکھو حد اوسط کیا ہے سورج کا نکلنا وہ حد اوسط ہے اور سورج کا نکلنا علت ہے سورج کا نکلنا اور دین کا موجود ہونا معلول ہے تو نتیجے میں معلول کو ثابت کیا اور حد اوسط میں کس کو لے کر آئے علت کو لے کر آئے تو آپ یہ جو حد اوسط یہ واسطہ ہوتا ہے اور یہاں آپ نے وہ واسطہ جو استعمال کیا وہ علت کی کیا تھی تو علت کے ذریعے آپ نے کیا کیا معلول کو ثابت کیا نتیجہ کیا نکلا اس وقت دین موجود ہے آپ نے معلول کو ثابت کیا اور کس کے ذریعے ثابت کیا علت کے ذریعے تو جب بھی علت کے ذریعے معلول پر استدلال کیا جائے معلول کو ثابت کیا جائے اس کو کہتے ہیں دلیلِ لمی دلیلِ لمی اور اگر اس کا برعکت ہو معلول کے ذریعے علت کو ثابت کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلیلِ انی جب معلول میں نے یہ کہا معلول کے ذریعے کس کو ثابت کیا جائے علت کو ثابت کرنا ہے معلومہ علت نتیجے میں آئے گی کہاں آئے گی نتیجہ اس کے پر مشتمل ہوگا اور معلول کہاں پر آئے گا حد اوسط میں آئے گا کیونکہ حد اوسط واسطہ ہوتا ہے اس کے ذریعے اصغر کے لئے اکبر کا ثبوت ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ حد اوسط واسطہ ہے اصغر کے لئے اکبر کے ثبوت کا یہ حد اوسط اگر علت ہو یہ اگر علت ہو تو اس کو کہیں گے دلیلِ لمی اور اگر یہ حد اوسط کیا ہو معلول ہو تو یہ کیا کہلائے گی دلیلِ انی آپ دیکھنا حد اوسط میں معلول کو بناتا ہوں کس کو بناوں گا معلول دونوں جگہ صغرہ اور کبرہ کے اندر یہ معلول آئے گا اس وقت دن موجود ہے اس وقت معلول کیا چیز ہے دن کا موجود ہونا اس وقت دن موجود ہے اور جب بھی دن موجود ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا آیا؟ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو دیکھئے حد اوسط سا دن کا موجود ہونا اور نتیجے میں کیا آ گیا؟ سورج کا نکلنا ثابت ہوا بھئی تو حد اوسط یاد رکھئے یہ واسطہ ہوتا ہے اصغر کے لئے اکبر کے ثبوت کا اسی لئے حد اوسط کو واسطہ فی الاسبات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ اس بات میں یہی واسطہ ہے اسی کے ذریعے اصغر کے لئے اکبر کا ثبوت ہو رہا ہے تو حد اوسط کو کہتے ہیں واسطہ فی الاسبات اسی طرح اس کو واسطہ فی التصدیق بھی کہتے ہیں حد اوسط کا کیا دوسرا نام ہوا؟ واسطہ فی الاسبات اور واسطہ فی التصدیق بھئی سورج سمجھ میں آ گئے تو یہ حد اوسط اگر علت ہو تو یہ کونسی دلیل ہوئی؟ دلیلِ لِمِّ اور اگر حد اوسط معلول ہو تو یہ کیا ہوئی؟ دلیلِ انِّ ہوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ اس طرح کرتے ہیں کبھی آپ علت کے ذریعے معلول کو ثابت کرتے ہیں کبھی معلول کے ذریعے علت کو ثابت کیا جاتا ہے بھئی سورج سمجھ میں آ گئے بھئی؟ اور جیسے دیکھئے یہ اللہ کی ذات پر جتنے دلائل ہیں وہ دلائلِ انیہ ہیں بھئی ان چیزوں کے ذریعے یہ زمین یہ شان یہ ستارے یہ آسمان یہ پہاڑ یہ جنگل یہ پودے یہ جاندار ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے وجود پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے وجود اور اللہ ہیں ان کو پیدا کرنے والے تو یہاں پر استدلال کس سے کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مخلوق سے خالق پر تو یہ کونسی دلیل ہوئی؟ دلیلِ انیہ ہوئی بھئی سورج سمجھ میں آ گئی بھئی کہ یہ چیزیں جب موجود ہیں تو یقیناً ان کا کوئی بنانے والا بھی موجود ہے تو یہ دلائلِ انیہ ہیں بھئی دلائلِ انیہ تو حدِ عوصد کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک نام کیا ہے؟ واسطہ فی لثبات اور واسطہ فی تصدیق بھی اس کا ایک نام ہے دوسری مثال دیکھ لیں بھئی اسی کی بھئی آگ جب بھی جلتی ہے دھوان ضرور پیدا ہوگا تو علت کون؟ آگ علت ہوئی دھوان کیا ہوا؟ معلول تو کس کے ذریعے کس کو ثابت کیا جائے؟ تو دلیلِ لِمی بنے گی؟ علت کے ذریعے معلول کو ثابت کرنا ہے یہ ہے دلیلِ لِمی بتائیے آگ کے ذریعے کس کو ثابت کرنا؟ دھوان کو ثابت کرنا یہ ہے علت سے معلول پر استدلال علت کے ذریعے معلول کو ثابت کرنا یہ ہوگی دلیلِ لِمی اور اگر آپ اس کا آگ کرتے ہیں دھوئے کے ذریعے کس کو ثابت کرتے ہیں آگ کو ثابت کرتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گی دلیلِ انی بن جائے گی سمجھ میں آیا مثلا آپ دوسرے سے کہتے ہیں یہ آگ جل رہی ہے اور آگ جب بھی جلتی ہے دھوئاں پیدا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا دھوئاں موجود ہے اس وقت دھوئاں بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو آگ کے ذریعے آپ نے کس کو ثابت کیا دھوئے کے ذریعے مثلا رات کا وقت ہے دور ایک آگ جل رہی ہے اب دھوئاں آپ کو نظر تو نہیں آرہا لیکن آپ دوسرے جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دھوئاں ضرور ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آرہا آگ تو نظر آرہی ہے علت تو نظر آرہی ہے جب علت ہے تو معلول ضرور ہوگا تو آپ نے آگ کے ذریعے کس کو ثابت کر دیا دھوئے کو تو یہ کیا ہوئی دلیلِ لِمی اور اس کا برعقص ہو اگر آپ کہیں دور ہیں دن کا وقت ہے آپ کو دور کہیں دھوئاں اٹھتا نظر آیا آپ اب دھوئے کے ذریعے کیا ثابت کرتے ہیں آگ کو کہ وہ سامنے دھوئاں موجود ہے اور جہاں دھوئاں ہو وہاں پر آگ ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلا وہاں پر آگ موجود ہے تو دیکھئے دھوئے یعنی معلول کے ذریعے آپ نے آگ یعنی علت کو ثابت کیا تو یہ کونسی دلیل ہوئی دلیلِ انی ہوئی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے البرہان قسمانی برہان جو ہے وہ دو قسم پر ہے برہان کی بات چل رہی تھی نا کہ برہان وہ یقینیات یقینیات قیاس جو یقینیات سے مرکب ہو بھی سب سے قوی قیاس کی قسم کا کیا نام ہے برہان تو کہتے ہیں یہ جو برہان ہے یہ قیاس جو ہے قسمانی دو قسم پر ہے لِمِّيُن ایک لِمِّي ہے وَإِنِّيُن اور ایک لِمِّي ہے اَمَّا لِمِّيُ فَهُوَ الَّذِي باقی لِمِّي جو ہے وہ ہے يَقُونُ الْأَوْسَتُ فِيهِ عِلَّةً کہ اس میں حدِ اَوْسَتْ کیا ہو عِلَّتُ ہو لِسُبُوتِ الْأَكْبَرِ لِلْأَصْغَرِ فِي الْوَاقِعِ کس لیے اکبر کے لیے اکبر کے ثبوت کس کے لیے اصغر کے لیے اصغر کے لیے اکبر کو ثابت کرنے کے لیے فِي الْوَاقِعِ کس کے اندر واقع کے اندر بھئی واقع کے اندر تو کہتے ہیں اَمَّا الْلِمِّيُ فَهُوَ الَّذِي يَقُونُ الْأَوْسَتُ فِيهِ عِلَّةً لِسُبُوتِ الْأَكْبَرِ لِلْأَصْغَرِ فِي الْوَاقِعِ دلیلِ الْلِمِّی جو ہے وہ ہے خیاسِ الْلِمِّی جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر اصغر کے لیے اکبر کو ثابت کرنے کے لیے فِي الْوَاقِعِ کس کے اندر واقع کے اندر بھئی کَمَا أَنَّهُ وَاسِطَةٌ فِي الْخُقْمِ جیسے کہ یہ واسطہ ہے کس کے اندر خکم جیسے یہ خکم میں واسطہ تھا اسی طرح واقع میں بھی یہ علت ہے بھئیس دوبارہ ادھر دیکھئے وہ جو ہم نے پہلا قیاس بنایا تھا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جس وقت سورج نکلا ہوتا ہے اس وقت دن موجود ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت دن موجود ہے تو اس وقت پر آپ نے کیا حکم لگایا دن کے موجود ہونے کا دن کے موجود ہونے کا اور کس کے واسطے سے بیچ میں واسطہ کیا آیا تھا سورج کا نکلنا یعنی علت آئی تھی یعنی حد اوسط آیا تھا سورج سمجھ میں آگئے بھئے تو یہ جو آپ نے اسغر پر اکبر کا حکم لگایا اس کے اندر واسطہ علت تھی کیا تھی یہی بات بیان کریں کما انہو واسطتن فلحکمی جیسے کہ وہ واسطہ ہوگا کس کے اندر حکم میں تو یہ جو دیکھئے دلیلِ لیمی میں دو باتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ ہم نے جس چیز کے ذریعے جس کو ثابت کیا ہے علت کے ذریعے کس کو ثابت کیا ہے معلوم معلوم ہوا ہم نے ذہن میں ایک چیز کو دلیل بنایا دوسری چیز کے وجود پر ایک چیز کو ذہن میں علت قرار دیا دوسری چیز کے لئے کس میں ذہن میں نا یہ قول ہم نے کہاں ترتیب دیا ذہن میں اور پھر آپ کے سامنے تقلم کیا اس پر تو یہ جو ذہن میں ایک چیز کو علت قرار دیا اور دوسری کو کیا قرار دیا معلول قرار دیا اور یہاں پر ثابت کس کو کیا معلول کو ثابت کیا واسطہ کیا تھا وہی علت تھی کیا تھی اور یہ جو ہمارے ذہن میں علت تھی واقع میں بھی یہی علت ہے خارج میں بھی دیکھئے آپ کس کے ذریعے کس کو ثابت کر رہے ہیں سورج کے نکلنے کے ذریعے دن کو آپ ثابت کر رہے ہیں اور واقع کے اندر بھی خارج کے اندر بھی سورج کے نکلنے کے ذریعے کیا ثابت ہوتا ہے دن ثابت ہوتا ہے سورج سمجھ میں آگئی دلیل لمی کے اندر علت کے ذریعے استضلال ہوگا کس پر معلول پر اور صرف آپ کے ذہن میں نہیں علت کے ذریعے معلول صرف آپ کے ذہن میں نہیں ثابت ہو رہا بلکہ واقع کے اندر بھی علت کے ذریعے وہی چیز علت ہے اور اس کے ذریعے وہ معلول ثابت ہو رہا ہے بھئی سورج سمجھ میں آگئی واقعے کے اندر بھی سورج کے نکلنا بھائی اس کے ذریعے ہم نے کس کو ثابت کیا دن کے وجود کو ہمارے ذہن کے اندر جو ہم نے کلام ترتیب دیا جو ہم نے قیاس بنایا اس میں کس کے ذریعے کس کا ثبوت ہے سورج کے نکلنے کے ذریعے دن کا ثبوت اور واقعے کے اندر بھی سورج کے نکلنے کے ذریعے کس کا ثبوت ہوتا ہے دن کا ثبوت ہوتا ہے تو واقعے کے اندر بھی وہ علت ہے جس کو ہم نے ذہن میں علت بنایا تھا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے علتن لسبوت ال اکبر لیل اصغری فی الواقع کے واقعے کے اندر بھی وہ کیا ہوتا ہے حد اوساط علت ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ثابت کر رہے ہیں کما انہو واسطتن فی الحکمی جیسے کہ وہ حکم کے لئے واسطہ ہے حکم کے لئے نتیجہ کیا نکالا تھا ہم نے اس وقت دن موجود ہے یہ جو اس وقت پر ہم نے دن کے موجود ہونے کا حکم لگایا بیچ میں واسطہ کیا تھا وہی علت کیا تھی یہی بات بیان کر رہے ہیں جیسے کہ وہ حکم کے اندر بھی وہ واسطہ ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی واقعے کے اندر بھی علت ہوگا اور وہ حکم لگایا ذہن کے اندر اس میں بھی وہی علت ہی کیا ہوگی واسطہ ہوگی بھئی یسما بھی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں اس کو اس کی بھئی کہ اس کو دلیلِ لِمی کیوں کہتے ہیں دلیلِ لِمی کہتے ہیں یسما بھی اس کا یہ نام رکھا گیا ہے لِعِفَادَتِهِ اللِّمِّيَّةَ وَلْعِلِّيَّةَ لِمیت اور لِمیت اور لِمیت کا ایک معنی ہے اس وجہ اس کے فائدہ دینے کے لِمیت اور لِمیت اور لِمیت علت ہونے کا یہ فائدہ دیتا ہے کہ ایک چیز دوسری کے لیے کیا ہے؟ علت ہے یہ لِمہ سے ہے نا لِمہ سے دلیلِ لِمی کسے ہے؟ لِمی یہ لفظ لِمہ سے بنا ہے لِمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیوں؟ لِمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیوں؟ دین کیوں ہے؟ کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے تو جس میں بھی اسی طرح ہے علت ذکر کی جاتی ہے سبب اور وجہ ذکر کی جاتی ہے ایک چیز کی بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی دن کیوں ہے سورج نکلا ہوا ہے دیکھو علت اور وجہ کیا ہے سورج کا نکلنا تو وجود پر دن کے وجود پر استدلال کس کی در یہ کیا سورج دلیلیں انہی میں ایسا نہیں ہیں سورج کیوں نکلا ہوا ہے یہاں نہیں کہہ سکتے سورج اس لیے نکلا ہوا ہے دن تو بعد میں آیا سورج کے نکلنے کے بعد بھئی سورج نکلے گا تو دن ہوگا بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہ چیز تو اسے محفر ہے بھئی تو یہ آپ کہیں گی دن کیوں ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں دن کیوں ہے کیونکہ سورج لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں سورج کیوں ہے کیونکہ دن ہے یہ کہنا تو صحیح گوھر کریں آپ خود آپ پر یہ بات واضح ہوگی بھئی تو اس میں علیت اور علیت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری کے لیے علیت ہے ایک چیز دوسری کے لیے آپ کے ذہن میں تو واسطہ تھا واقعے کے اندر بھی وہ چیز اس کے علیت ہے اس کے ذریعے پر فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے یوسام آبیہی اس کو اس نام کے ساتھ موصوم کیا جاتا ہے اس کا یہ نام رکھا جاتا ہے لِعِفَادَتِهِ لِمِّيَّةَ وَلْعِلِّيَّةَ اس جی کیونکہ یہ کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے یہ قیاس لِمِّيَّت اور عِلِّيَّت لِمِّيَّت اور عِلِّيَّت میں نے بتلا ہے ایک معنی یہ کسی چیز کی علت ہونے کا فائدہ دیتا ہے یہ بتلاتا ہے یہ چیز کس کی علت ہے دن موجود ہے کیوں موجود ہے کیونکہ سورج تو اس آپ کے قیاس سے پتا چلا کہ سورج کا نکلنا علت ہے دن کے موجود ہونے کے لئے تو اس لئے دلیلِ لِمِّي کہتے ہیں وَأَمَّلْ اِنِّيُّ اور باقی قیاسِ انی جو ہے فَهُوَ الَّذِي يَقُونُ الْعَوْصَفُ فِيهِ عِلَّةً لِلْحُکْمِ فِي ذِحْنِ فَقَد وَوَقْد ہے قیاسِ انی وہ ہے کہ جس میں اوسط جو ہے وہ علت ہو اس حکم کی فِي ذِحْنِ فَقَد صرف کہاں پر ذہن میں صرف ذہن میں علت ہے واقع میں علت نہیں جو دوسرا قیاس ہم نے بنایا تھا اس وقت دن ہے اور جب بھی دن ہوتا ہے سورج نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اس وقت دن ہے اور جب بھی دن ہوتا ہے سورج نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو واسطہ کیا ہے یہاں پر دن کا ہونا اور وہ کیا ہے معلول کے علت معلول معلول تو آپ نے یہاں پر اپنے کلام میں اپنے کلام میں تو آپ نے دن کے نکلنے کو علت بنا دیا کس کے لئے سورج کلام کے اندر حالانکہ واقعے کے اندر تو یہ دن کا نکلنا علت نہیں ہے بلکہ کیا ہے دلیل پہ صرف اپنی دلیل پہ نظر رکھیں آپ دلیل کے اندر علت بنا رہے ہیں گویا اس وقت کیا ہے دن نکلا ہوا ہے اور جب دن نکلا اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے سورج نکلا ہوتا ہے اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے تو آپ نے سورج کے نکلنے کو ثابت کیا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور واسطہ کیا بنایا علت کس کو بنایا دن کے موجود ہونے کو اپنے کلام میں آپ نے علت بنا دیا کہ دن موجود ہونے کی وجہ سے سورج نکلا ہوا ہے اس وقت تو دن موجود ہے اور جب دن موجود ہوتا ہے سورج نکلا ہوتا ہے تو دن کے ہونے کو آپ نے اپنے کلام میں کیا بنایا علت اور اس کی وجہ لیے کس کو ثابت کیا یعنی سورج کے نکلنے کو اور یہ صرف آپ کے ذہن میں ہے واقعی میں ایسا نہیں دن کا ہونا علت نہیں ہے سورج کے نکلنے کے لیے بلکہ برعفت ہے معاملہ سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لیے لیکن آپ نے تو کلام میں کیا کیا تھا دن کے وجود کو علت بنایا تھا کس کے لیے سورج اسی کے لیے یہ ثابت کیا آپ نے کہا اس وقت دن نکلا ہوا ہے اور جب دن نکلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سورج سورج موجود ہوتا ہے سورج سمجھنے آئی کیا قیاس بنایا ہے اس وقت دن موجود ہے اور جب دن موجود ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے تو آپ سورج کے نکلنے کو ثابت کر رہے ہیں کس کے ذریعے دن کے وجود کے ذریعے دن موجود ہے اس لیے سورج نکلا ہوا ہے معلوم ہو آپ نے ذہن کے اندر دن کو کیا بنا دیا سورج کو کیا بنا دیا معلول دن کے ذریعے ایک دوسری چیز کو ثابت کر رہے ہیں بھئی دن کے ذریعے آپ سورج کو ثابت کر رہے ہیں دن ہے اس لیے کیا ہے سورج ہے گویا آپ نے دن کو اپنے کلام میں Yet ж اور سورج کو کیا بنا دیا معلول بنا دیا اور یہ دن کا ہونا علت ہو یہ واقع میں ایسا ہے دن کا موجود ہونا علت ہے سورج کے نکلنے کے لئے نہیں تو یہ صرف آپ کے کلام میں آپ کے ذہن میں علت ہے خارج میں ایسا نہیں دلیلِ لمی میں جس کو آپ نے علت بنایا ہوتا ہے واقع اور خارج میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور دلیلِ انی میں ایسا نہیں ہوتا بھئی سورج سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں امال انی و باقی دلیلِ انی جو ہے فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ الْأَوْسَتُ فِيهِ عِلَّةً لِلْحُکْنِ فِي الزَّهْنِ فَقَتْ وہ قیاس ہے جس کے اندر حدِ عَوْسَت جو ہے وہ علت ہو اس حکم کی فِي الزَّهْنِ فَقَتْ صرف ذہن میں وَلَمْ يَكُنْ عِلَّةً فِي الْوَاقِعِ اور واقع کے اندر وہ علت نہ ہو بلکہ یکون معلولاً لہو بلکہ کبھی کبھار اس کے لئے معلول ہو علت نہیں ہوگا واقع میں بلکہ اس کا معلول ہوگا جیسے اس مثال میں تھا مثال للمی للمی کی مثال قَوْلُكَ آبْتَ يَقَوْلُ زَيْدٌ مَحْمُومٌ لِأَنَّهُ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاتِ بھئی کل میں نے بتلایا تھا انسانی جسم کا مادہ کتنی چیزیں ہیں چار اخلاتِ اربعہ بھئی اخلاتِ اربعہ کیا کیا چار چیزیں تھیں خون بلغم سودا اور سفرہ خون بلغم سودا اور سفرہ یہ چار چیزیں مادہ ہیں جسم کا قدیم حکماء لکھتے ہیں بھئی اور ان میں ایک تناسب ہے خاص مقدار ہے ہر ایک کی اس مقدار میں کسی کی بھی مقدار میں کمی بیشی آ ہو جائے تو اس سے مرض لاحق ہوتے ہیں مختلف قسم کے جب ان میں تناسب خراب ہوگا مرض لاحق ہو جائے گا جب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ان میں کسی میں کمی بیشی ہوئی ہے بھئی کیا ہوئی ہے جو بھی بیماری ہے کہتے ہیں انہی کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ بیماری آئی اسی طرح اگر یہ بدبودار ہو جائیں تعفون آ جائیں ان کے اندر بدبو آ جائیں تو اس وقت انسان کو کہتے ہیں بخار چڑ جاتا ہے تو یہ جو بخار چڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ اخلاق متعفین ہو جاتے ہیں بدبودار ہو جاتے ہیں ان میں تعفون آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے تعفون آ جاتا ہے بدبو آ جاتی ہے بھئی بدبودار ہو جاتے ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جب بھی یہ بدبودار ہوں گے انسان کو کیا ہوگا بخار ہو جائے تو علت کون تعفن علت ہے یا بخار علت ہے تعفن علت اور بخار معلول اب دلیل انی کی مثال ذکر کریں گے اور پھر دلیل انی کی بھی مثال ذکر کریں گے آپ دیکھئے جو میں نے ابھی تفصیل بیان کی اسی طرح علت کے ذریعے معلول پر استدلال کریں گے تو کیا کہیں گے یہ دلیل لیمی اور جب معلول کے ذریعے علت پر استدلال کریں گے تو یہ دلیل انی کہلائے گا بھئی مثال لیمی لیمی کی مثال قول کا اب آپ کا یہ قول ہے زیدن محموم محموم بخار والا بھئی بخا زیدن محموم زید بخار والا ہے یعنی زید کو بخار ہے زید کو بخا یہ دعویٰ ہے آپ کا یہ کیا ہے لِأَنَّهُ سے آگیا وہ قیاس شروع ہونے لگا ہے اور یہی پہ نتیجہ یہی نکلے گا جو آپ کا دعویٰ ہے آپ کا دعویٰ کیا زید بخار ہے زید کو بخار ہے زید بخار والا ہے بھئی کیا ہے دلیل پش کرو آپ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ اسی کیونکہ زید کیا ہے مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ اس کے اخلات میں سعفن ہے تو وہ مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ وَكُلُ مُتَعَفْنِ الْأَخْلَاتِ مَحْمُومٌ اور ہر مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ کیا ہوتا ہے بخار والا ہوتا ہے اب دیکھئے قیاس پر ذرا آئیے لِأَنَّهُ ہاں زمیر کس کو راجے زید کو کیونکہ زید کیا ہے مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ زید ہوا مُبْتَدَا مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ اس کی خبر یہ ہے سغرہ نظر ہے قیاس پر یہ ہے سغرہ گویا سغرہ یہ ہوا زید مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ اور آگے قبرہ ہے وَكُلُّ مُتَعَفْنِ الْأَخْلَاتِ مَحْمُومٌ اور ہر مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ کیا ہوتا ہے بخار والا ہوتا ہے جی حدِ عوصت کیا آیا یہاں پر مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ یہ حدِ عوصت ہے حدِ عوصت جی تو نتیجہ کیا نکلا حدِ عوصت کو ختم کیا کیا آیا فَزَيْدٌ مَحْمُومٌ دیکھو وہی جو میں نے آپ کو کہا تھا دعویٰ ہے آپ کا پیچھے زَيْدٌ مَحْمُومٌ اسی دعویٰ پر دلیل ذکر کی اور اس دعویٰ کو ثابت کر دیا فَزَيْدٌ مَحْمُومٌ زَيْد کیا ہے بخار والا ہے اب دیکھئے اس ذرا اصغر اور اکبر سغرہ کبرا پر ذرا غور کیجئے بھئی سغرہ کبرا پر حدِ عوصت کیا چیز ہے مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ اور تو مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ یہ واسطہ بنا اس کے ذریعے آپ نے کس کو ثابت کیا زَيْد کے لئے حُمَّا بخار کو ثابت کیا محموم ہونے کو ثابت کیا زَيْد کے لئے تو عِلَّت یہ مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ ہونا یہ محموم ہونے کی عِلَّت ہے یا محموم ہونا عِلَّت ہے یہ عِلَّت ہے کون عِلَّت ہے سبق کی طرح توجہ ہے مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ ہونا یہ ہے عِلَّت اور بخار والا ہونا یہ معلول ہے ہم نے کس واسطے کو استعمال کیا عِلَّت کو استعمال کیا اور کس کو ثابت کیا معلول کو تو یہ کون سی دلیل ہوئی یہ دلیلِ لِمِّ ہوئی یعنی آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ ہونا یہ عِلَّت تھی اور محموم ہونا یہ معلول تھا اور واقعے کے اندر بھی ایسا ہی ہے مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ ہونا عِلَّت ہے اور بخار والا ہونا تو جو آپ نے حکم کے اندر جس کو عِلَّت اور معلول بنایا خارج میں بھی اسی طرح ہے مسئلہ عِلَّت اور معلول ہیں وہ اسی طرح بھئی تو یہ جب واقعے کے مطابق ہے واقعے میں بھی وہی عِلَّت ہے تو اس کو کیا کہیں گے دلیلِ لِمِّ اور اگر واقعے میں ایسا نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں دلیلِ انی کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں اس کا فَقَمَا فَقَمَا أَنَّ فِي حَادَ الْقِيَاسِ الْأَوْسَتَ عِلَّتٌ لِسُبُوتِ الْحُمَّ تُجْفَس جیسے اس قیاس کے اندر الْأَوْسَتَ حَدِي عَوْسَت جو ہے عِلَّتٌ یہ عِلَّت ہے لِسُبُوتِ الْحُمَّ حُمَّ بُخَار کو کہتے ہیں محموم بخار والا اور حُمَّ بُخَار یہ عِلَّت ہے لِسُبُوتِ الْحُمَّ لِسَعِدٍ زید کے لئے بُخَار کے ثُبُوت کی فِي ذِحْنِ کا کس میں آپ کے ذہن بھئی آپ کو کیسے پتا چلا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ عِلَّت مُتَعْفِنُ الْعَخَلَاطِ جی نہیں انہوں نے کہا کہ زید کے آپ دیکھئے جیسے اس قیاس میں حَدِ اَوْسَتْ عِلَّت ہے کیا ہے کس چیز کے لئے عِلَّت ہے زید کے لئے بخار کے ثُبوت کے لئے زید کے لئے بخار کے ثُبوت کے لئے یہ عِلَّت ہے فِي ذِحْنِ کا کس میں بھئی انہوں نے اس لئے کہا آپ کے ذہن میں یہ عِلَّت ہے کیونکہ آپ نے جو قیاس پیش کیا اس کے یاد سے پتہ چل رہا ہے آپ نے مُتَعْفِنُ الْعَخْلَاطِ کو حَدِ اَوْسَتْ بَنَایا مَعْلُمُوا مُتَعْفِنُ الْعَخْلَاطِ کے ذریعے زید کے لئے کیا ثابت کر رہے ہیں آپ محموم ہونا ثابت کر رہے ہیں زید کے لئے اور حَدِ اَوْسَتْ تو واسطہ ہوتا ہے مَعْلُمُوا اس وجہ سے زید پر کیا ہے بخار آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ مُتَعْفِنُ الْعَخْلَاطِ ہے اس وجہ سے اس کو کیا ہے بخار آپ کے ذہن میں یہ ہے اور پھر خارج میں بھی دیکھا تو ایسا ہی تھا تو یہ جو انہوں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ ہے آپ نے جو قیاس کی صورت بنائی بھئی حَدِ اَوْسَتْ کس کو بنایا مُتَعْفِنُ الْعَخْلَاطِ کو اور حَدِ اَوْسَتْ تو کیا ہوتا ہے واسطہ مَعْلُمُوا یہ علت ہے آپ کے نزدیک اور خارج ابھی خارج کی طرح ہم نہیں گئے آپ کے ذہن میں یہ علت ہے پھر ہم نے خارج میں بھی دیکھا تو ایسی طرح تھا تو یہ ہوئی دلیلِ لِنِّ اور بعض وقت آپ کے ذہن میں علت ہوگی لیکن خارج میں ویسا نہیں ہوگا تو وہ دلیلِ انی ہوگی تو کہتے ہیں فَقَمَا أَنَّ فِي هَذَا الْقِيَاسِ الْأَوْسَتَ عِلَّةٌ لِسُبُوتِ الْخُمَّ جیسے کہ اس قیاس کے اندر حدِ عُسَتْ عِلَّتَ ہے زید کے لئے بخار کے ثبوت کی فی ذہنی کا آپ کے ذہن میں تو جیسے اس قیاس میں حدِ عُسَتْ عِلَّتَ ہے اسی طرح واقع کے اندر بھی یہ بخار کے وجود کی علت ہے واقع میں آپ کے ذہن میں بھی علت تھی اور واقع میں بھی ایسا ہی تھا یہ دلیلِ الْإِنِّي ہے وَمِثَالُ الْإِنِّي اور قیاسِ الْإِنِّي کی مثال قَوْلُ کا آپ کا یہ قول ہے زیدٌ مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ زیدٌ مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ یاد رکھو یہ دعویٰ ہے یہ کیا ہے لِأَنَّهُ سے قیاس شروع ہوا کرتا ہے سمجھ میں آئے کیونکہ دلیل ذکر کی جاتی ہے نا لِأَنَّا کے ذریعے لِأَنَّا کا کیا معنی ہوتا ہے کیونکہ ہاں وہاں سے دلیل شروع ہوگی دعویٰ کیا ہمارا زیدٌ مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ زید کیا ہے مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ بھئی کیوں مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ کیوں ہے آگے اب سیار پیش کریں لِأَنَّهُ مَحْمُومٌ حَاظْمِي زید کو را دے کیونکہ زید کیا ہے بیمار ہے بخار والا ہے وَكُلُّ مَحْمُومِن مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ اور ہر بخار والا کیا ہوتا ہے مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ تو حدِ عُسَت کیا آیا یہاں پر محموم آیا کیا آیا محموم تو یہ واسطہ ہوا نتیجہ کیا آیا فَزَيْدٌ مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ زید کیا ہے وہی جو دعویٰ تھا وہی آگے نتیجہ آگیا ہمارا دعویٰ تھا ہم نے دلیل پیش کی اور اس کو ثابت کر دیا اب دیکھئے اس قیاس میں ذرا نظر رکھو لِأَنَّهُ مَحْمُومُن وَكُلُّ مَحْمُومِن مُتَعَفْنُ الْأَخْلَاتِ واسطہ کس کو بنایا محموم کو کس کو بخار والا ہونا تو بخار والا ہونا یہ ہے واسطہ اور اس کے ذریعے زید کے لئے کیا ثابت کیا مُتعفْنُ الْأَخْلَاتِ ہونا آپ نے ثابت کیا گویا آپ کے ذہن میں زید کے مُتعفْنُ الْأَخْلَاتِ ہونے کی وجہ کیا ہے بخار والا ہے کیا ہے یعنی بخار والا ہونا علت ہے آپ کے ذہن میں چونکہ زید بخار والا ہے اس لئے کیا ہے وہ مُتعفْنُ الْأَخْلَاتِ اور بخار والا ہونا نہیں وہ محموم یعنی بخار والا ہونا آپ کے ذہن میں علت ہے اور متعفین الاخلات ہونا کیا ہے معلول ہے لیکن ہم نے واقعے کے اندر دیکھا واقعے میں تو ایسا نہیں بخار علت نہیں ہے متعفین الاخلات ہونے کی بلکہ برعکس ہے متعفین الاخلات ہونا کیا ہے علت ہے بخار کی تو یہ کونسی دلیل ہوئی دلیل انہی ہوئی فَوَجُودُ الْحُمَّ عِلَّةٌ لِسُبُوتِ قَوْنِهِ مُتَعَفِينَ الْأَخْلَاتِ فِي ذِہنِكَا پس حمہ یعنی بخار کا وجود بخار کا پایا جانا علت یہ کیا ہے علت ہے لِسُبُوتِ قَوْنِهِ مُتَعَفِينَ الْأَخْلَاتِ فِي ذِہنِكَا آپ کے ذہن میں زید کے متعفین الاخلات ہونے کے ثبوت کے لئے لِسُبُوتِ قَوْنِهِ اس بات کے ثبوت کے لئے کس بات کے ثبوت کے لئے قَوْنِهِ مُتَعَفِينَ الْأَخْلَاتِ کہ وہ زید کیا ہے متعفین الْأَخْلَاتِ ہے فِي ذِہنِكَا کس میں آپ کے ذہن فَوَجُودُ دیکھئے وہی تفصیل بیان کر رہے ہیں فَوَجُودُ الْحُمَّ اور حدِ عُسَس بخار کو بنایا نا اسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ علت ہے واقعے میں یہ علت نہیں ہے فَوَجُودُ الْحُمَّ عِلَّةٌ بخار کا ہونا بخار کا پایا جانا یہ علت ہے یہ کہاں سے پتا چلا آپ کے قیاس آپ نے اس میں اس کو علت بنایا ہے واقعے میں تو علت واقعے میں ابھی آگے بتائیں گے کہ اب واقعے میں دیکھا تو ایسا نہیں تھا فَوَجُودُ الْحُمَّ عِلَّةٌ بخار کا وجود یہ علت ہے کس کی چیز کے لئے علت ہے لِسُبُوتِ كُونِهِ مُتَعْفِنَ الْأَخْلَاتِ اس زیر کے مُتَعْفِنُ الْأَخْلَاتِ اخلَات ہونے کی اس کے لئے مُتَعْفِنُ الْأَخْلَاتِ کے ثُبُوت کی وہ علت ہے فی ذہنی کا آپ کے ذہن میں وَلَيْسَ عِلَّةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اور یہ علت نہیں ہے نفس الْأَمر میں یعنی واقع میں یہ علت نہیں ہے بَلْعَسَ اَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقْعِ بِالْعَكْسِ بلکہ شاید کہ یعنی ممکن ہے کہ معاملہ جو ہے واقع کے اندر عبرعکس ہو بھی آنکھ کے قیاس میں تو آپ نے حدِ عصد محموم کو بنایا تھا گویا آپ نے اپنے ذہن میں محموم ہونے کو علت بنایا اور مُتَعْفِنُ الْأَخْلَاتِ کو معلول بنایا محموم کو علت بنایا اور مُتَعْفِنُ الْأَخْلَاتِ کو معلول بنایا اور کہتے ہیں لَيْسَ عِلَّةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَفْسُ الْأَمْرِ میں یہ محموم ہونا علت نہیں ہے کس کے لئے مُتَعْفِنُ الْأَخْلَاتِ بَلْعَسَ اَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ بِالْعَقْسِ بلکہ شاید کے معاملہ جو ہے علامر معاملہ شاید کے معاملہ فی الواقع واقع میں بلعقسی برعقس ہو بھئی اور واقع معاملہ یہاں پر کیا ہے برعقس ہے مُتَعْفِنُ الْأَخْلَاتِ ہونا علت ہے محموم ہونے کے لئے نہ کہ محموم ہونا علت ہے مُتَعْفِنُ الْأَخْلَاتِ ہونے کے لئے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی چلئے بات بیہادا والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام